بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ بھائی پتہ اور پھول ہوئی کیا لیکن نرساری اس کی کیسے ہوگا ہے بارسات میں کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے نرساری گروہ کرنا بارسات کے موسم اور گرینوں کے موسم میں آج کی ویڈیو ہم جانتے ہیں کہ نرساری کس پرکار سے ہوگاتے ہیں تو ہم نے صرف ٹرائل کیا کیونکہ ہم نے اس سال دوسری فسن لگائی ہیں تو صرف آپ کے لیے بتایا ہے کہ کس پرکار سے آپ گروہ کر سکتے تو آئیے جانتے ہیں کی کس پرکار سے ہم نے بیچ کو بھویا ہے کس پرکار سے اس کو لگتا ہے کس پرکار سے اس کا اچھا جائمینیسن ہو گیا ہے تو آئیے جانتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک پیکٹ لائے ہیں بندر وال سیملیز کمپنی کے بیرائیٹی آتی ہے بندر وال اس کو ہم لائے ہیں ایلا بھاگ ایک سوچیہ دوسر اپے کے آس پاس کا پیکٹ ہے اس کو پہلے ہم بیچ کو نکالیں گے اس میں سے دس گرام بیج ہے اس میں اور ایک گیلے کپڑے پر پہلے کپڑے کو گیلے کر لیں گے ایک سوٹی کپڑا مطلب کوٹنا کپڑا ہو جس میں کے اچھے نمی رہے اس کو گیلہ کر کے اور بچھا لیں گے اس کے بعد میں جو ہمارا بیج ہے اس کو ہم کھول کر کے اس پرکار سے بکھے دیں گے کپڑے کے اوپا کیونکہ ہم ایک کھٹا بیج رکھیں گے تو بیج ہے وہ ایک کھٹا چبک سکتا ہے اس کے جڑیں ہوتیں جو انگویت ہوتا ہے وہ ایک کھٹا چبک سکتا ہے اس لیے تو اس پرکار سے بیج کو بکھر دیں گے اس کے بعد میں پورا بیج نکال لیتے ہیں تو پورا دس گرام بیج ہم نے بکھر دیا ہے اب اس کو کپڑا کو لوٹا دیں گے کیونکہ نہیں لوٹائیں گے تو بیج گر جائے گا اور لوٹا دیں گے تو بیج اندار رہے گا اور باہر سے چار طرف سے نمی رہے گی اور تھوڑا سا پانچ دوبر لیں گے کیونکہ اور جانتا گیلہ کپڑا ہو جائے اب اس کو یہ کھٹا کے گلاس میں لگ دیں گے آپ کسی بھی کبھی کہیں پر بھی لگ سکتے ہیں کوئی وہ نہیں ہے لیکن کسی باتن میں لگیں گے تو کپڑا گیلہ جاتا رہے گا تو ہمیں لکھے ہو گئے بیج کو چار دن چار دن میں دیکھئے آپ اس پرکار سے ہمارا جو بیج ہے وہ انکرت ہو گیا ہے تو جیسے ہی بیج انکرت ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑے میں اچھی نمی رکھی ہے ہم نے چار دن تک لیکن دو دن میں ہی بیج انکرت ہو جاتا ہے پتہ گووی کا چار دن ہم دو دن لیٹ ہو گئے ہیں تھوڑے سے دوسرے کام بیجی تھے اس لیے دیکھئے کپڑے کے آر پار ہو گئے ہیں کچھ بیج کی جڑیں اور کچھ بیج ہیں جو یہ کھٹے ہو گئے ہیں کچھوں کے دوپ میں تو تھوڑی سمسیا ہو جائے گی ہمیں اور کچھ ہمارے بیج ہیں جو خراب بھی ہو سکتے ہیں یہ سمسیا کی وجہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا انکرت ہو گیا ہے ہمارا اور اب یہ بونے لائک ہو گیا ہے تو آپ دھیان لکھیں کہ آپ شرف دو دن ہی رکھ سکتے ہیں مطلب پچاس دن کے پہلے پہلے ہی بیج انکرت ہو جائے گا آپ کا تو آپ دیکھتے رہیں کتی دن دو دن میں انکرت ہو جائے گا تو آپ اس کو لائکٹ نیساری میں ڈال سکتے ہیں بکھر سکتے ہیں تو ہم تو تھوڑی لیٹ ہو گئے ایسی گلتی آپ کو نہیں کرنا ہے جو گلتی ہم سے ہو گئی ہے تو چار دن میں اشتدی ہو گئی ہے بیچ کی اب ہم اس کے لیے کیاری بنا دی ہم نے اس کو نالی بھی کھیج دی ہیں کیونکہ نالی کھیجنے سے جو دوری ہے پودھوں کی وہ مینٹیں ساتھاتی ہے اور جو خرپت اور نکالوں میں تکتنی ہوتی ہے تو اس پہلا سے تھوڑ تھوڑی پتلی سی نالی کھیج دیا اس کے بعد بیچ کو بکھر دیا ہے جتنا بیچ تھا لیکن جو گھچے ہیں وہ آپ کو دھیان لگنا ہے کہ یہ اس کو نکال کر جرور الگ الگ بھونا ہے کیونکہ گھچے آپ بھو گئے تو یہ پودھے ہیں وہ کمجور ہوں گے ایک ساتھ 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 پودھے ہوں گے تو وہ کمجور ہوں گے وہ آج آپ لگاؤ گے پرانٹیسن میں تو جلدی مار سکتے ہیں تو اس لیے آپ کو اس بات کا دھیان لگنا ہے اور پوری ناشری میں بیچ بکھر دینا ہے تاکہ بہت ہی الگ الگ ہو اور اس کی جو گروتھ ہے وہ بھی اچھی ہو پودھوں کی اس کے بعد میں آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ کو جو ڈنگے ہیں وہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کے ناشری میں بھر بھری مٹی ہونا چاہیے تو آپ بات کرتے ہیں کہ ہم کیا ڈالیں اس کے اوپر کیا گوباری خال ڈالیں یا مٹی ڈالیں ہیں اوپا سے کیونکہ سب سے پہلے تو ہم ابھی کچھ بیچ بچا ہوگا ہے تو وہ ڈالتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہیں کی کیا آپ کو ڈالن چاہیے تو کچھ بیچ ہمارا بچا ہوگا ہے تھوڑی سی ہم نے کیاری بڑھا دی ہے اس میں ہم تھوڑا سا بھی بیچ ڈالیں گے اور بیچ کو الالالہ کر کے ڈالیں گے کیونکہ آپ جو گچھے گچھے بچے ہیں ہمارے تو اس کو ہم الالک کر کے ہی ڈالیں گے اور بلکل آرام سے آپ کو بیچ کو نکالنا ہے وہ تھوڑی سی بھی ٹوٹ جائے گے تو وہ اس کا جمین سے نہیں ہوگا بلکل آرام سے نہ جو خانتوں سے نکال کر کے آپ کو پوری جمین میں بیچ کو بکھر دینا ہے ہم جلدی سے بکھرتے ہیں اور آپ کو ناساری کے اوپر ہمارے ساپ سے گوباری خال ڈالن چاہیے لیکن ہمارے پاس ابھی نہیں ہے تو ہم مٹی ڈالیں گے لیکن مٹی اچھی بھر بھری وہ ہی ڈالیں ڈیما ڈیما ہوں اس میں وہ نہیں ڈالیں کیونکہ اس سے بیچ ڈپ سکتا ہے مار سکتا ہے تو گوباری خال ہو یا بھر بھری مٹی ہو تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر تو اچھا رہے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بیچ پوری بکھر دیا ہے تو ہم بیچ کے لیے مٹی سے ڈھک دیں گے اور ڈھک دیا ہے ہم نے پوری مٹی سے دیکھئے جو ڈیما ہے وہ اس کو پھوڑ کر کے اوپر سے بکھر دیں گے اور جو ڈیلے بچے ہیں اس کو ڈھو کر کے باہر کر لیں گے اس کے بعد میں جو سیڈ ہے بلکل بھی نہیں نکلا ہونا چاہیے مٹی کے باہر آپ کو ایک سے دو سینٹی میٹر کی موٹائی کی مٹی ہے جو آپ کو اوپر سے ڈال دینی ہے بکھر دینی ہے جیتی گوباری خال دے تو بہت ہی اچھا ہے اس میں انکونہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے لیکن کوئی بات نہیں مٹی ہے تو مٹی سے بھی کوئی بات نہیں کو بکھر کر کے صرف ایک سچائی کرنے ہی ہیں پلے گا بھی تھی سے مطلب جیسے پانی آتا ہے موٹر کا ٹائیک مسین کا اس سے آپ بکھر کر کے در سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ڈھک دینا ہے کسی بھی ٹارٹ کی پھٹی سے یا پراشٹک کی پھٹی سے کیونکہ آپ ڈھکیں گے تو جو اوپر کچھ بیج دائے جاتے ہیں کیونکہ ادھکتہ بارس ہو جاتی ہے بارس کے موسم میں دھوپ زیادہ ہوتی ہے گریموں میں تو اس بجائے سے جو زیادہ دھوپنے لگے گی اور زیادہ بارس ہوگی تو جو مٹی اچھتے جاتی ہے بونوگی بجائے سے وہ آس پاس نہیں اٹھے گی تو جو بیج ہے وہ نہیں نکلے گا جمین کے باہر اور اس کا انکونہ اچھے سے ہو جائے گا اچھے جار پکڑ لے گی تو آپ پتوں سے یا ٹاٹ کی بوری سے ڈھک سکتے ہیں ایدھی نہیں بیشتہ ہے تو آپ جال تو لینا ہی پڑے گا آپ کو نیٹ آتا ہے جو اس سے کیا ہے کیٹوں کی سرکچہ بھی ہو جاتی ہے نیٹ اور کیٹ بھی نہیں لگتے نیٹ بھی نہیں لگتے نیٹ بھی نہیں لگتے تو اس بات کا دہان لگیں یا کچھ ڈال دیں یا جیسے ہی انکون ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو نیٹ ڈال لائیں پڑے گا تو آپ اس دونوں میں سے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ ہماری نیٹ کو ہو گئے ہیں لگ بھلا بھاگ چاہتہ سپندہ دن ہم نے اکیس تاریخ کو بیچ پھولنے کے لئے لگا تھا پچیس تاریخ کو ہم نے ڈال دیا تھا نیٹ میں جون میں اور جولائی ہو گئی ہے آج نو جولائی نو جولائی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نیٹ میں جو پودے ہیں وہ بکشت ہو گئے ہیں اور دو سے چار پتے کے ہو گئے ہیں تو اس کو ہو گئے ہیں چاہتہ دن یہ صرف دس دنوں اور لیں گے ہم خرپتوار نکل کر تھوڑا سا ایریہ کھاٹ ڈالیں گے تو یہ دس دن میں پوری طرح سے پلانٹیشن لائک ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا خرپتوار ہیں تھوڑا سا بیج بھی اچھے زیمینیشن ہو گیا ہے ہمارے یہاں بال سونے کی وجہ سے تھوڑا سا بیج ہے جو تھوڑا سا مر گیا تھا اور جو ہمارے دو دن لیٹ ہو گئے تھے ہم تو اس کی وجہ سے کچھ جڑیں ٹوڑ گئی تھیں تو تھوڑا سا میشٹے ہو گیا تھا بیج اس لیے تھوڑا سا دوری پر جمع ہو گیا ہے تھوڑا سا مر گیا ہے دس بیس پاسنٹ زیادہ تو نسکان نہیں ہو گیا تو اس پیکاس سے آپ کا جائمینیشن ہو جائے گا یہ جائمینیشن لگ بھار 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 ہمارے تیس جون کے آسپاس ہو گیا تھا تو یہ ہے ستدھی چاہدہ سے پندہ دن باشات کا موسم ہے ابھی تو یہ جیسے ہی دس دن ہو جائے تو آپ اس کا پیلانٹیشن لائک ہو جائے گا ہے وہ آپ اس کا پیلانٹیشن کا سکتے ہیں کسی کھیت میں جہاں آپ کا کھیت تیار ہے تو جیسے ہی پچی سے تیس دن کی نسکر ہو گئی اس کے بعد میں آپ پیلانٹیشن کریں گے اس کے بعد میں آپ کو دھیان دنا پڑے گا پتہ گووی میں ادھیک تر جو پتے کھانے والے گیٹ ہوتے ہیں جیسے لیاں ہوتے ہیں جو بلیک کا لائکی ہرے کا لائکی بہت زیادہ لگتی ہیں اس کو آپ کو کنٹرل کرنا پڑے گا اور بس آپ کا اچھا ہوگا پتہ گووی تو کیسے لگا بیڈیو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ میں سسکرائب میں چینل کے لئے دھنواد